تبدیلی سرکار کے بجت کے دعوے بھی جھوٹ نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی تین وی لوڈرز اور مہنگا ترین جنرلیٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بجت کمیٹی نے بتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا سان ہے سہیوال جی آئیٹی کا معاملہ حکومتی خیر سنجید کی واسعہ اب تک صرف چھے کانسٹیبلز کے خلاف کا روائی عمل میں آئی ریپورٹ میں غلط آرڈر کے مرتقب پائے افسران کو کچھ نہ کیا گیا رائے تاہر بھی دوبارہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی مقرر مقتوین کے لوہاہکین تحال انصاف کے منتظر چیف جسٹس آف پاکستان کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن بائیس اے اور بائیس بی پر عمل درامت روک دیا گیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرکس شکاہت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس اے بائیس بی کے تحر سیشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتی تھی میکٹرل ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج ٹرین کے ستائی سٹیشن بجلی سے محروم اورنج ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹیشن تاہا نہ مکمل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر لڈی اے مظہر حسین کہتے ہیں ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کا تامیر اتقام مکمل ہو جائے گا لیسکو کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے لیے بات چیت جاری ہے محکمہ لائف سٹاک کا چھہ ماہ میں مرگیوں کی تقسیم کے حوالے سے تیسرا یوٹن پہلے تین سالوں میں پچیس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا کہا گیا پھر چار سالوں میں صرف دس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا اعلان اور اب چار سالوں میں بیس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا حدف دے دیا گیا مرگی پالسکیم کی ناکامی کے خلاف نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کراتی مرگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلی کی قیمت پر بھی یوٹن لے گیس بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں ہم آنے والی نسلوں میں شاور کو بیدار کریں گے تئیس مارچ کو جماعت اسلامی ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرہ کریں گی وزیر آزم کشمیر کے معاملے پر چپکا روزہ توڑ دیں لیپٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا بڑا یوٹن وزیر ہائر ایڈکیشن راجہ یاسر حمایوں کہتے ہیں کہ لیپٹاپ سکیم میں کسی کو کلین شٹ نہیں دی گئی کرپشن چھپ کر کی گئی کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے ہم نے محکمانہ ریپورٹ دی کرپشن کی تحقیق نیپ کر رہا ہے اندرونی کہانی نیپ جانش پر تال کے بعد سامنے لائے گا غریب گائے بکریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ اسلامک بینکنگ میں غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مقانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فورم ان اسلامک فائننس کی تقریب سے خطاب اوپوزیشن کے پی کے ال آئی بل کی مقالفت پنجاب اسمدی ایوان میں حکومتی اور لیگی اراکین آمنے سامنے خاجہ سلمان رفق بولے کہ ڈاکٹر سعید جیسے ڈاکٹر بہت کم ہیں پی کے ال آئی بہترین منصوبہ ہے دیگر شہروں میں پھلایا جائے وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ سعید افتر ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے بغیر منصوبہ نہ چل سکے سٹینڈنگ کمیٹی نے غروہوس کے بعد بل اسممی بھیجا قانون سازی میں عوامی مفات کو مقدم رکھا جاتا ہے حکم صوبائی اسمبلی عبدالعیم خان کے لیے جیل میں بی کلاس کی منظوری علیم خان کو بستر، ٹی وی، اخبار، میز کرسی اور گھر کا کھانا ملے گا مہتمہ داخلہ پنجاب نے جیل حکام کو مراسلہ جاری کر دیا پہلے انسان بنو پھر سیاست دان بنو بلاول بھٹو زرداری کا نیا نعرہ نواز شریف سے ملاقات پر تنقید کرنے والوں کو ٹویٹر پر جواب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انسانیت سیاست سے بالتر ہے کسی کی تیمارداری کو عیادت تک ہی رکھنا چاہیے نواز شریف نے امران خان کے گھنے پر تیمارداری کی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا مریم نواز کو ٹویٹ کے بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ وزیر سہت کہتی ہیں نواز شریف کے سہت کے لیے دعا گو ہوں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کریں پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو مساج پہلے مریضوں کی دیکھ بھال بات میں جنہ ہسپتال کا نرسنگ روم مساج سینٹر کے کام آنے لگا وارڈ بوائی آسیف ایڈیشنل ایم ایس کی تھکن دور کرنے پر معمور میٹنگ کے دوران ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یہیہ کو دوبانے کی فوٹیس لاہور نیوز کو محصول اکومت کا شعبہ صحت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ پنجاب میں ائر ایمبولنس شروع کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کان کر دی سابق وزیر صحت تاہر جعوید کمیٹی کے سربراہ مقرر تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹراما سینٹر بنانے کا بھی اعلان سردار عثمان بزدار نے منظوری دے دی جشن بہارہ زلہ انتظامیہ سولہ مارچ تک نال میلا لگائے گی ڈی سی لاہور سہلیا سعید کہتی ہیں کہ نہر کو مول روڈ سے جیل روڈ تک سجایا جائے گا کشتی رانی بادشاہی مسجد کے موڈل کو بھی نہر پر رکھا جائے گا شہر کو سر سبز و شادہ بنانے کی موہم کا بھی آقاس ڈی سی لاہور نے لکا سکول بر کی کیمپس میں بچوں کے ہمراہ پودھا بھی لگایا محولیاتی علوگی سے آگاہی کے لیے بنائیں موڈلز بھی دیکھیں خاتون ڈیچر سے ناجائز تعلقات کی شکایت کیوں لگائی سندر میں طالب علمی سکول کی خاتون پرنسپل کو موت کے گھاٹ اتار دیا سولہ سالہ رسوان نے چونتے سالہ شگفتہ کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کیا مقتولہ کی بہن کو سر پر ہتھوڑی مار کر زخمی کیا ملزم آلہ قتل سمیت گرفتار مقتولہ کے شہر کی مضائیت میں مقدمہ درش پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں دلینہ دشمنی اور دیگر وجوہات کی بنا پر قتل و گارت کے بڑھتے ہوئے واقعات سال دو ہزار انیس کے دو ماہ دس دنوں میں سرسٹھ افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا صدر ڈویل میں سب سے زیادہ 23 افراد قتل ہوئے پولیس ریکارڈ سنگپورا سبزی منٹری میں سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور سبز مرچ کی ڈبل سینٹری مکمل دو سو ایک روپے فی کلوں میں فروخت لہسن اکسو چھاپن ادرک اکسو چھاہ سٹھ شملہ مرچ نووے روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگی برائلر کی قیمت میں نمائیاں کمی مرنگی کا گوشت سولہ روپے کلوں میں سستا ہوا گوشتی قیمت دو سو پچھس روپے کلوں مقارب بجلی کی تقسیم کار کمکیوں میں کانٹریٹ اور ڈیلی ویجیز ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹک ورکز یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی روڈ بلوک کر کے انتظامیاں کے خلاف نارے پاسی اور آلائیڈ سکول حضوری کیمپس میں تقریب تقسیم انعماد پوزیشن لینے والے بچوں میں انعماد تقسیم ننے منے بچوں کی رنگا رنگ پرفرمنسز کی تقریب کچھار جان لگائی موسیقی